یہ کہتا ہے یہ کتاب استفتا ہے کس کا استفتا ہے کہتا ہے سید جلال الدین رحمت اللہ علیہ کا استفتا ہے وہ جنے فتاوہ کی کتابیں زبانی آتیں قرآن احردیث تو علیہ دا فتاوہ تو جن کا اپنا اتنا مبلغ علم ہو انہوں نے کسی ابو اندیرے سے مسئلہ پوچھنا تھا کہ انہوں نے استفتا کیا یہ کتاب ہے اور تم جس استفتا کا ذکر کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوکنا چاہتے ہو یہ تین صفحہ ہے دکھاؤ یہاں سید جلال الدین شاکاں لکھا ہے اور میں کلپ چلاوں گا جس میں تم نے نام لیا کہ یہ استفتا سید جلال الدین شاہ رحمت اللہ علیہ نے کیا یہ صفحہ ہے اور سید محمد جلال الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کا نام نہیں ہے جھوٹے پہچاننے ہوں تو یوں جھوٹے ہوتے ہیں کیوں تم نے نام لیا ان کا یہاں لکھا ہوا ہے سائل محتمیم دار علوم جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ آگے پکھی شریف احقر العباد محمد بشیر عزاروی یہ محمد بشیر عزاروی نام کا تو بکی شریف کا کوئی محتمیم نہیں ہوا بکی شریف کے محتمیم ہے حافظ الحدیث بھی سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور یہ بشیر عزاروی لکھا ہے اور تم بولتے ہو سید جلال الدین شاہ کہاں اور پھر کہ فرضی لکھ کے تو کہتا ہے تمہارے پیر تو فتنہ حویلیاں کو امام علیہ السنت مانتے تھے اور فقیہ ملت مانتے تھے اور سب کچھ مانتے تھے میں نے کہا تم کہیں سے وہ استفتا سوال نامہ دکھا تو دو ہمیں یہ لکب جو تم نے اپنے کلم سے ٹائٹل پہ لکھے ہوئے ہیں وہ ہی تم نے استفتا میں بھی لکھے ہوئے ہیں کیا ٹائٹل پہ بھی سید جلال الدین شاہ لکھ گئے تھے آکے یہ سب افثانہ ہے ہمیں پتا ہے کہ حافظ الحدیث کتنی نفرت سے تیرے ابے کا نام لیتے تھے ہمیں پتا ہے کہ محدد سے آزم پاکستان نے تیرے باپ پر کیا فتوہ لگایا ابھی میں بتاؤں گا غزالی زمان سید آمد سید شاہ صاحب قاسمی رحمہ اللہ تعالی نے محمود شاہ پر کیا فتوہ لگایا مفتی احمد جار نائمی نے کیا فتوہ لگایا سید اکتہ حسین شاہ علی پوری نے کیا فتوہ لگایا ایک ایک کا بتاؤں گا اچھا کیا تم نے موقع دیا احسان ہے تمہارا کہتے ہیں حافظ الحدیث مسئلہ پوچھتے تھے کہتا ہے کہ تمہارے پیر جو ہیں انہوں نے تو فقیہ ملت کہا میں کہتا ہوں میرے پیر جو ہیں عقیدے کی چٹان تھے اور علم و حکمت کا روشن جہان تھے ظاہری بینائی نہیں تھی مگر دل کی آنکھیں ان کی دور دور تک دیکھ لیتی تھی اب میں بتاتا ہوں کہ تیرے ابے کی ہمارے علماء نے شان بیان کیا کی اب دیکھئے اس کے ابے کے خلاف اشتہار چھپا کام جو بڑے اچھے تھے شریع عدالت کا اشتہار اس علاقے کے علماء نے ایک شریع عدالت بنائی اور اس کا صدر علامہ عبدالسوحان صاحب کھلا بٹی ان کو مقرر کیا اور مناظرہ کا وقت تیہ ہوا محمود شاہ مناظرے پر نہ آیا تو صحبہ صدر نے شریع تحریری نوٹس جاری کر دیا اور علاقہ کے موززین کا ایک وفد بھیجا مگر مولوی محمود شاہ نے مناظرہ کے لیے آنے سے انکار کر دیا بالاخر علماء کرام کی متفقہ تائید سے صحبہ صدر نے مولوی محمود شاہ کو مناظرہ سے شرمناک فرار ہو جانے کے بعد شریع فیصلہ سادر کیا کب کی بات ہے ہوائی نہیں بائیس نومبر انیس سو ستاون ابھی میری تو ولادت بھی نہیں ہوئی تھی اور یہ تانے بھی آج ہمیں کہا بھی تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ہم اس وقت بھی ہوا میں اڑتے تھے بائیس نومبر انیس سو ستاون کو استحار چھاپا گیا یہ جس طرح مولوی محمود شاہ صاحب لوگران جا کے تلاش گم شدہ کے لیے پھرتے رہے چوکوں میں تو استحار چھاپا گیا کہ محمود شاہ نامی بندہ گم ہو گیا ہے جسے ملے اسے پکڑ کے لے آپ مناظرہ کرنا ہے استحار بنا مولوی محمد عساق راول پنڈی چھاپ کر پھیلایا گیا جس میں متفقہ فیصلہ علماء اہل سنت کا لکھ کر یہ بتایا گیا کہ یہ بندہ اہل سنت واجماعت کو دھوکہ دے رہا ہے کون محمود شاہ اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ جمہور علماء اہل سنت واجماعت مغربی پاکستان اس زمانے کی بات ہے کا متفقہ فتوہ ہے کہ اسیف المسلول کا مصنف یہ ہے وہ اسی محمود شاہ کی کتاب محمود شاہ شیعہ رفضی ہے فقیہ ملے صاحب امام اہل سنت صاحب تم اسے امام اہل سنت کہتے ہو یہ اشتہار چھپا انیس سو ستانم میں کہ یہ شیعہ رفضی ہے کون محمود شاہ پھر خلاص ہے فتوہ پر دستخات کس کس کے ہیں اہلہ حضرت محدث آدم پاکستان مولانا سردار احمد یہ پہلے دستخات ہیں مفتی محمد امیم صاحب یہ مولانا سیدہ مدسس صاحب کے جو والد محترم جن کا وصال ہو گیا جامعہ رزویہ لیل پور کیا لکھا محمود شاہ ایک گمرہ آدمی ہے مذہب اہل سنت و جماعت کا دشمن ہے اہل سنت کا لباس پہن کر دھوکہ دے رہا ہے اس کے مکرو فریب کے جال میں نہ بنسیں اس کی تقریریں تحریریں ہرگز نہ سنیں یہ گمرہ ہے اپنے آپ کو سننی ظاہر کر کے تشیع و رفض کی اشاعت کر رہا ہے یہ ہے ہمارے آبا تم کہتے ہو تمہارے بڑھوں نے لکب دیئے تو یہ لکب دیئے اور عرفان شاہ مشہدی کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں بحمد اللہ کیا شہرہ ہوا سردار احمد کا اس پہ جھومنے والے سردار احمد نے جس کو رفضی کہا اس مرے ہوئے کی قبر پہ تو کیوں گیا اور پھر کہتے ہیں کہ دنیا ہمارے خلاف کیوں ہو گئی ہے آپ دیکھئے نا تم خود اپنے خلاف کیوں ہو گئے ہو اور اپنے بڑھوں کے خلاف کیوں ہو گئے ہو کہتے ہیں کہ اس نے ایک رسالہ السیف المسلول لکھا جس میں مذہب علی سنت و جماعت کی مخالفت کی آگے جو موضوع چل رہا ہے اس پر اس نے بی بی ام کلسوم بنت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہما کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا انکار کر کے جمہوران سنت کی مخالفت کی ہے چوری پکڑی گئی اور فتنے کا بیٹا بھی فتنہ ہی ہے فتنہ ولد فتنہ وہ ساری اسی روش پر ہیں اس بیس پیس کو علی سنت سے نکال آ گیا اس بیس پر اس کو رفضی کہا گیا مولانا مہر الدین صاحب جو اس وقت جامعہ نومانیہ لاہور میں مدرس تھے انہوں نے کہا کہ جو جو اسیف المسلول کتاب ہے اس کی اہل بیت کی عظمت کو اقائد شیعہ رفضیہ کے لیے سمجھے بنیاد کی حیثیت دی گئی ہے یہ جو میں نے اگر نشان دی کی چند سالوں سے تو جامعہ نومانیہ کے مدرس مولانا مہر الدین نے اس وقت کہا تو یہ جو محمود شاہ ہے یہ محبت اہل بیت کی آر میں رفض پھیلانا چاہتا ہے کہ اس نے محبت اہل بیت کا میعار جو بنایا ہے روافض کی کتابوں سے بنایا ہے اور اس کو آگے پھیلا رہا ہے ساتھی سید محمد احمد ابو الحسنات ہاتھ جن کے کئی پچھلے بھی اسی فتنے کا شکار ہونے والے ہیں انہوں نے تصدیق کی کس چیز کی کہ محمود شاہ رفضی ہے پھر مولانا اعجاز ولی خان بہت بڑے مفتی ہوئے ہیں لاہور میں ان کا فتوہ چلتا رہا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی کتاب یہ دیکھی ہے انتہائی شنی اور مزامین قبیہ پر مشتمل ہے اور اس کا مصنف نہ صرف رفضی ہے بلکہ رفض میں بھی شدید غلو رکھتا ہے یہ ہے محمود شاہ صرف رفضی نہیں رفض میں بھی شدید غلو رکھتا ہے اس کا اہل سنت سے دور کا بھی علاقہ نہیں ہے مسلمان اسے اجتناب کریں اور اس کے ہاتھ پہ بیعت نہ ہوں لاہور کا ایک علاقہ گڑی شاہو وہاں کے ایک عظیم عالم دین گزرین جن کا نام مفتی محمد حسین نعیمی ہے اب یہ جو بعد میں نینے صورتی حال بن رہی ہے کچھ نہ کہو کچھ نہ کہو مفتی محمد حسین نعیمی بھی تپڑ مارنے سے باد نہ آئے محمود شاہ کو کیسا مارا مفتی محمد حسین نعیمی انہوں نے کہا محمود شاہ نام محاد سننی ہے میں نے اس کی کتاب دیکھی جس میں مصنف نے آیات مبارکہ و احادیث طیبہ کے مسادیق غلط تجویز کر کے اپنے مفروضہ قائد اور باطل مسلک کی تاقید کی ہے کہ آیات کا مطلب گھڑا ہے موڑ موڑ کے اور اپنے نظریات کی اس نے تاقید کرنا چاہیے یہ حضرت مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس شخص کے بارے میں فتوے میں لکھا شیر پنجاب سانگلہ ہل کا شیر مولانا محمد انیت اللہ صاحب انہوں نے کہا محمود شاہ در پرداشیہ ہے اور تقیہ کر کے سننی بنا ہوا ہے اب ابن فتنہ صاحب تمہیں کتنے حوالے چاہیے تم نے خود موضوع دیا کہ تمہارے بڑے مانتے تھے تم نہیں مانتے تھے کون بڑا مانتا تھا ہاں بڑے یہ مانتے تھے کہ رفضی ہے غالی رفضی ہے شیعہ ہے یہ مانتے تھے اور ہم بھی یہی بتانا چاہتے ہیں دنیا کو اور یہ جو اس کے روپ ہیں عبدالقادر شاہ ریاض شاہ یہ وہ شاہ عرفان شاہ جو بھی ان سب کو بتانا چاہتا ہوں لاؤٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو جس کو پہلوں نے فتنہ کہا تم کہتے ہیں اللہ حضرت کا فیض ہمیں بھی عطا فرمائے اس کا پیر خانہ تھا علی پر سجدہ شریف مجھے کہتا ہے تجھے تمہارے پیروں نے یہ کہا کہ تم رجوع کر لو میرے پیر ہیں حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب خدس حصیر العزیز اور میں موقف پہ ڈٹا ہوں تو ان کے فیض سے ڈٹا ہوں لیکن میں تجھے بتانا چاہتا ہوں تیرے پیر نے تجھے کیا کہا محمود شاہ کے پیر نے یہ فتنہ پھیل رہا تھا تو علامہ عبدالغفور ہزاروی ابو الحقائق جب یہ شر پھیل رہا تھا تو عبدالغفور ہزاروی صاحب نے مفتیان کرام کو مسورہ دیا یہ نو ستمبر کی بات ہے ان کی عہد کی انہوں نے کہا کہ اس کے شر کا علاج کرنا ہے تو اس کے پیر خانے سے رابطہ کرو اور وہ ہے علی پر سجدہ شریف ان کے سامنے جا کے اس کی تحریریں رکھو اور وہ اس کا علاج کریں لہٰذا ایسے ہی کیا گیا تو دربارِ آلیہ علی پر سجدہ شریف سے فتوہ جاری ہوا وہ زمانہ تھا جب پیر دین کے محافظ تھے درہم و دینار کے مرید نہیں تھے آج تو سروں پہ منارے پاکستان رکھ کے دور سے جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں پیر سید اختر حسین شاہ صاحب علی پوری قدس حسیر العزیز وہاں جو مدرس تھے فتوہ انہوں نے لکھا ان کا نام تھا مفتی محمد عبد الرشید صاحب انہوں نے فتوہ لکھا پیر صاحب نے مور لگا دی فتوہ کیا لکھا مفتی صاحب نے کہا کہ اس محمود شاہ کو میں چیترہ جانتا ہوں اندرونی طور پہ کٹر رافضی ہے اور وہ بھی تبرہی یہ علیدہ موضوع ہم بیان کریں گے انہوں نے کہتا ہوں انتظار رکھنا اگلی باری کا کہ یہ محمود شاہ صرف حضرت سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا ہی منکر نہیں معاذ اللہ ان کے ایمان کا بھی منکر ہے انہوں نے کیا لکھا یہ کٹر رافضی ہے اور وہ بھی تبرہی شانے صحابہ کرام میں گستاخیاں کرتا ہے خصوصا سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نہائیت دریدہ دہنی سے کام لیتا ہے یہ محمود شاہ سیدنا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح حضرت سیدنا حضرت امیر قرسون بن تعالی رضی اللہ تعالی عنہ و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا منکر ہے صحیح معلومات دے رہتے نا یعنی کتنے سال پہلے کے فتوے میں جو لکھا تو ہم نے وہی بتایا اور ساتھ کیا لکھا کہتے ہیں کہ پوشیدہ پوشیدہ یہ ارتداد کی طرف بڑھتا جا رہا ہے مرتد ہونے کی طرف اور کہا کہ دربارِ عریپور شریف سے مترود و مرجون ہو چکا ہے اور علیہ الاعلان تقریباً دس ہزار افراد کے مجمع میں اس کی شیعیت اور رفض کا پردہ چاک ہو چکا ہے یوں ہوتا ہے پیر خانے کا تازیانہ جو محمود شاہ کو لگا اور یہ ہیں نیچے دست خط سید اختر حسین شاہ صاحب کے جنہوں نے اس کو دھکے دے کے وہاں سے نکالا رفض کے جرم پر اور رفض کی بنیاد پر اب صرف اتنی شان کافی ہے یا کچھ اور بھی بیان کروں اب اس کے لکب پڑو اور پیلوں کے فتوے پڑو القاب اس کے جو ہیں وہ پڑھ کے تم حیران ہو جاؤ گے کہ کیا پتہ نہیں کہو گے شاید کئی ہمیں زیارت ہو جاتی اتنی بڑی شخصیت کی کہ جو کون ہیں امامِ علی سنت ہیں فقیہ ملت ہیں مفقرِ خلافت ہیں دائیِ اتحادِ ملت ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے اور ساتھ بقاولِ نکابر کے جنمی بھی ہیں اب مزید فتوہ اب میں صرف لسٹ پر دیتا ہوں ان کے خلاف فتوہ دیا غزالی زمان سید احمد سعید شاہ صاحب قاسمی قدیس حصیر العزیز نے ان کو علی سنت سے خارج قرار دیا فتوہ دیا سید ابو البرکات رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتوہ دیا حکیم الامت مفتی احمد یارخان صاحب نائمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتوہ دیا فقیہ اعظم مفتی نور اللہ بصیر پوری رحمت اللہ علیہ نے فتوہ دیا خاجہ کمر الدین سیانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے خلاف فتوہ دیا مفتی اعظم آستان علیہ گولڈا شریف نے اس کے خلاف فتوہ دیا مناظر اعظم مولانا محمد عمر عشربی نے اس کے خلاف فتوہ دیا عبد المصطفی عزاری نے اور اس کے خلاف فتوہ دیا برے صغیر کی عظیم روحانی درگاہ شرق پور شریف کے سجادہ نشین حضرت میاں جمیل آمند شرق پوری رحمت اللہ علیہ نے